تصویر مصور کا ہاتھ نہیں روک سکتے اس لئے خدا اپنے حق کو پہلے آپ سے تسلیم کر رہا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ جسے چاہے عذاب دوں جسے چاہے ثواب دوں مگر میں ایسا کروں گا نہیں میں نے ایسا تمہارے لئے سوچا نہیں میں نے تو تخلیقی عالم سے پہلے یہ اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسَهِ رَحْمَت پھر اس کے بعد خاتین و حضرات کچھ رحمت کے اناثر کچھ لوگوں سے وابست نہ کر دیں اور یہ فرمایا کہ دیکھو رحمت کے طریقہ کار بڑے آسان ہے گناہوں کی بخشش میرا اختیار اس میں کوئی مولوی کوئی عالم کوئی دانشور ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکتا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے اس کو اللہ نہیں بخشے گا کسی آدمی کو یہ نہ مجال ہے نہ طاقت ہے نہ اجازت ہے کہ وہ خدا کی جگہ کسی دوسرے آدمی پر فتوہِ کفر دے یا فتوہِ جہل دے یا اسے عذاب سے آشنا کر دے اس لیے کہ سرکار دو عالم کی حدیثِ مبارک ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص تمام عمر احمال خیر کر دے پھر اس وہ کام سرزد ہوند رہا ہے جس کے لیے اس نے جہنم میں جانا ہے اور دوسرا ایک شخص ہے کہ ساری عمر معصیت کے ارتکاب میں ہے اور اس کو ساری دنیا گنے گار کر دے مگر مرنے سے پہلے اس کے نصیب میں وہ کار خیر ہے جس کی وجہ سے اس نے جنت میں جانا ہے اور فائمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان سب سے زیادہ فاسق فیاض سے ڈرتا وہ فزق و فجور میں مبتلا شخص جس کو کسی ویلیو کی کسی مذہبی اور اخلاقی ویلیو کوئی قدر نہیں مگر فیاض وہ کہیں آتے جاتے رست سر راہ گاہ کسی غریب کی التجاہ سن کر کسی مجبور پہ ترس کھاکا اس کے لیے کوئی ایسا کرم کا کام کر جاتا ہے جو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے تو رحمت ایک گمان کی طرح ہے جس کو اللہ پہ گمان ہے کہ وہ اسے بخش دے گا اللہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اسے ضرور بخش دے گا مگر جو اللہ پہ بد گمانی کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھئے کیا عجیب فیت ہے اللہ پہ گمان رحمت اور کیا عجیب رسول ہے آپ کا کہ باوجود اتنے بڑے القاب کا اسے ملقب ہونے کے باوجود رحمت للعالمین کے جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگ جنت میں کیسے داخل ہو فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہوں ملالا فرمائے یہ بے نام و نشان پہ امبر جس نے اللہ میں اپنی ذات کو گم کر دیا جس نے کبھی سوچا تک اتنی بڑی ذاتِ گرامی جس کو خود اللہ رحمت للعالمین کہہ رہا ہے اس کے انکسارِ ذات کا یہ عالم ایسی تو کوئی سخصیت دنیا میں نہیں گزی ایسا کمالِ عزت تو کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا یہ عرفانِ ذاتِ پروردگار پہ امبر ہی کہہ کہ باوجود ایک یقینی القاب سے حاصل کرنے کے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ پوچھا جا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں فرمایا نہیں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں تو خاتین حضرات ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ رحمتِ پروردگار کس عنوان سے اپروچ کیا جائے کوئی تو انداز ہو کیا ایک مسلسل گناہ جو ہے کیا ہمارے ایک عادتِ قدیم نہیں بن جاتی کیا پھر اس عادت سے چھٹکارے کیلئے ایک الکوہلک کیا کوشش نہیں کرتا جس کو پتا اس کی جان عذاب میں ہے اس کی زندگی خطرے میں ہے تو کیا ایک الکوہلک کوشش نہ کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس محلق مرض سے نجات ملے کیا لوگ کوشش نہ کریں گے کہ اس کو ہیروین سے نجات ملے کیا آپ سمجھتے ہو کہ ایک یقینی موت کو بڑھنے والا انسان یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ اس نے مرنا ہے یقین نہیں باوجود بدترین جرائم اور کرائم کے باوجود بدترین اس قسم کے علمیہ زندگی کے کوئی شخص جو ہے اپنی خوشی سے موت کو نہیں بڑھ رہا ہوتا اور یہ مجبوری یہ جبر باز کا حالات اور عادات تخلیق کرتی تو کیا اس مجبوری کو آپ ریکنائز کرتے ہو نہیں آپ ریکنائز نہیں کرتے آپ دانشور ہو آپ قائدہ و قانون کے اہل ہو آپ فلسفی ہو دانشور ہو مگر مسلسل خطا کو آپ معاف نہیں کرسکے یہ صرف اللہ ہے وہ رحمان و رحیم و کریم ہے کہ جو ہر حال میں تحیع کیے ویٹھا ہے کہ میں انسان کی ہر خطا کو ضرور معاف کروں اس کے ان احکامات کے مطابق تھوڑی سی ریلیکیشن ہم کبھی کبھی دیکھیں رحمت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ننانوے اس سے حضور نے فرمایا کہ اس کے اللہ نے آسمانوں پہ رکھ لیے اور ایک حصہ دنیا پہ بھیجا اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رہم کرتی اس ایک حصے کی وجہ سے بہن بھائیوں میں خلوص ہوتا ہے اس ایک حصے کی وجہ سے میاں بیئی میں مودت قائم ہوتی ایک ایس حصے کی وجہ سے دوستوں سے خلوص اور بے ریا ہو کے ملتے ہیں یہ تمام پسانہ اس کو محبت جو عدبِ عالیہ میں جاری ہے اس رحمت کے ایک جزو کی ہے ایک جزو کی وجہ سے ہے یہ انسان کا کمال نہیں ہے کہ وہ آپس میں محربانی کرتا ہے یہ انسان کا وصف نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ محربان ہو خاتین و حضرات ایک صحابی تھے حضور نماز میں کھڑے ہوئے تو باقیہ صحاب بھی کھڑے ہوئے ایک اتنے میں نے ایک دہاتی نماز میں دعا مانگنے لگیا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پہ رحم کر اور کسی اور پہ رحم نہ کر وہ بار بار یہی دعائیں مانگے جاتا تھا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد رسول اللہ پہ رحم کر اور کسی اور رحم کسی اور پہ رحم نہ کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیرا اور اس دہاتی سے کہا ارے تُو نے اتنی کشادہ چیز کو تنگ کر دی یعنی تُو نے اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کر دیا تُو نے اتنی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر میں رحمت انسانوں کے حوالے کر دیتا تو انہوں نے سوایا اپنے گھر کے کسی اور کو نہیں بانٹنی تھی خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اتنا بخیل ہے انسان اور آپ کو ایک بات کا بتا کہ بخیل رحیم نہیں ہو سکتا رحمان و رحیم نہیں ہو سکتا روف و رحیم نہیں ہو سکتا بخل جان میں اٹھ کیا ہوا انسان جو ہے اس کو رحم سے اتنی آپ دیکھوئے ویسٹ کبھی کمزور پر رحم نہیں کرتا اس کو اس قسم کے کانسپ سے شناسائی نہیں ہے مغربی اقوام کو آپ جتنا بھی انیلائز کر دیکھ رہی ہیں ان کی تاریخ یہ بتایتی ہے کہ وہ کمزور پر نہیں رحم کرتا اگر آپ ہاتھ چوڑ کے کھڑے ہو جاؤ منت سماجد کرو آقایان مغرب سے درخواستیں پیش کرو کہ اللہ کے لئے نہیں تو اپنے لئے ہم پر رحم کرو تو پھر سمجھو آپ پر رحم نہیں ہوگی یہ صفات بخل مغرب کی آشکار ہیں اور آپ تک اب بہت زیادہ پہنچ رہے ہیں اس لئے اللہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا یہ انسٹیچوشن کسی انسان کے حوالے کر دیتا تو یقینا یہ رحمت بہت محدود ہو جاتی گلی محلے کی نکڑ تک ہی رہ جاتی ہوئے خاتین و حضرات میں سوچتا ہوں اللہ نے کبھی چاہا تو ہوگا کہ زمین پہ آئے آخر اس کانسپٹ آف رحمت سے کچھ ایسا تأثیر تو برتا ہے کبھی تو اس نے چاہا ہوگا کہ میں زمین پہ آؤں کبھی تو چاہا ہوگا کہ میرے طرز عمل کو انسان دیکھیں کبھی تو چاہا ہوگا کہ وہ اپنے رب رحیم و رب کریم و رب رحمان کو توجہ سے دیکھیں اور اس کی افعال و کردار کو دیکھیں لا تبدیل آلے سنت اللہ لا تبدیل آلے کارمات اللہ وہ بیہیوئر وہ اخلاق جو رب کریم شو کر رہے ہیں سوچا تو ہوگا اللہ نے میں انسانوں میں جاؤں تو میں کوئی ڈیزائن کو بنا آگا اس نے سوچا ہوگا کہ میں ایسے ایسے بیہیر کروں جب اس نے سوچا نا میں ایسے ایسے بیہیر کروں تو اس نے سوچا چلو یا میں تو جا نہیں سکتا کسی بندے میں ایسی صفات پیدا کر تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین کے عنوان سے نوازا افضل البشر ٹھہرایا اور کہا کہ اے پیمبر تجھ سے لوگ یہ جانیں گے کہ رحمان و رحیم کیسے بیہیر کرتا ہے تجھ سے لوگ جانیں گے اے محمد تو رحمتہ للعالمین ہے میں رب العالمین ہوں مجھے اپنی اس صفت پر زیادہ فخر ہے کہ میں رب العالمین ہوں مگر میری رحمت تیری ذات سے اجاگر ہوگی اور لوگ جانیں گے اب ذرا اس رحمت دو عالم کی مثال دیکھیں کہ میرا خیال تھا کہ میں آگ کے ایک گڑے کے قریب کھڑا ہوں منا بے چین اور بے قرار ہوں شولوں کا حسار ہے میرے گرد میں ان کی تندی اور تیزی سے مسہور ہوں اور چاہتا ہوں کہ کوئی موقع ملے میں اس آگ میں گر جاؤں پھر ایک دست غائب مجھے کمر سے کھینچ لیتا اور اپنے ہاتھ جھل ساتا ہے اپنے آپ کو ملوش کرتا ہے اس کو اپنی جان کی پروائی نہیں یہ محمد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری امت میرے لوگ آگ کے گڑوں کے گرد جمع ہیں اور اس میں اس طرح گرنوں کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پروانے شما پہ نسار ہوتے ہیں اور میں ان کو کمر سے کھینچ کھینچ کر پیشے کر رہا ہوں رحمت عالم کی جزیات تو بے شمار ہیں جانوروں پہ پرندوں پہ اشیاء پہ درختوں پہ شجر حجر اس کی رحمت سے مستفیر ہے مگر میں آج صرف آپ کو اس کی چند ان آفاقی صفات کی طرف اشارہ کروں گا کہ جو اللہ کے رسول میں مجھے نہیں سمجھا تھا کہ کیسے کیسے اس ذات محترم کی سوچ ایسے تھی جیسے تھی اور خاتمی حضرات غور کیجئے آپ انسان کو کتنا یاد رکھ سکتے ہیں ہم اپنے آبا و اجزاد کو کتنی نسلیں یاد کرتے ہیں ہم کتنا عرصہ ان کے لیے دعا و سلام کرتے ہیں کتنا عرصہ ان کو ثواب پہنچا تھے بہت ہوا تو ایک دادا سے پوتے تک چلیں اور آگے بار جائیں ایک پردادہ تک اور کون ایسا ہے جو اپنے مستقبل کی فکر اپنے اولادوں کی فکر کرتا ہے